بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاز کو نہیں جانتے جب وہ ایک بار کسی مجرم کو پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کے ساتھ پورا پورا انصاف نہ ہو جائے سلطان تو اسے پانسی کی سزا دے چکے قائم خان نے گبرا کر کہا پھر مجرم کی طرف سے یہ صفائیاں اور یہ وضاحتیں کیسی شاید اس کا موقع نہ آتا مگر وہ لڑکا بہت سخت جان ہے امیر تغرل کے چہرے پر نفرتوں کا گہرہ رنگ ابر آیا تھا اس نے بڑی بے جگری کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور وادی فنا کی طرف جاتی ہوئے اچانک سلطان کے انصاف پر اپنے شک کا اظہار کیا یہ فرمان رواہ ہند کی کلی ہوئی توہین تھی مجبورا سلطان کو اپنا فیصلہ معتل کرنا پڑا یہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے قائم خان نے بڑے افسردہ لہجے میں اپنا اندیشہ ظاہر کیا ہرگز نہیں امیر تغرل نے فاتحانہ انداز میں کہا میں نے آج تک اپنی زندگی کی بسات پر ایسی کوئی بازی نہیں کیلی جس میں مجھے شکست کا خطرہ لاحق ہو اگر اعتفاق سے کبھی میرا حریف آگے بڑھ جاتا ہے تو میں اسے پیچھے رکھنے کیلئے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتا ہوں مجھے ناکامی سے نفرت ہے جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں یہ کہہ کر پرمیر تغرل نے قائم خان کی طرف بہت غور سے دیکھا جیسے وہ نظروں کی زبان میں کہنا چاہتا ہو اسے حاصل کر لیا قائم خان امیر تغرل کے اس مبہم اشارے کو نہ سمجھ سکا اب میری خواہش یہ ہے کہ شجاودین کامران کی سانسوں کا شمار ختم ہو جائے ویسے بھی اس کی زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ زمین کا یہ بوجھ جلد از جلد ہلکہ ہو جائے اچانک قائم خان کے ذہن میں ایک پریشان کن خیال نے سر ابارا اور اگر شجاودین کامران امیر کے قدموں پر سر رہ کر اپنی زندگی کی بیگ مانگے تو سلطان غیس الدین کی عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا امیر تغرل چھونک اٹھا قائم خان یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا تیرا ذہن بڑا عجیب ہے کیسے کیسے پہلو اور کیسے کیسے زاویہ تراشتا رہتا ہے قائم خان سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا وہ امیر تغرل کی اس بات کا مفہم سمجھنے سے خاصر رہا تھا مجھے یقین نہیں کہ وہ سرفیرہ نوجوان میرے قدموں پر جھگ جائے امیر تغرل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اگر ایسا ہو گیا تو یقینا سلطان کا فیصلہ بھی بدل جائے گا آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو امیر قائم خان گبرا کر کڑا ہو گیا بس یہی اس مقدمی میں گواہ بھی میں ہوں اور مدعی بھی عدالت بھی میں ہوں اور منصف بھی امیر تغرل کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی منسکراہت کو بھرائی تھی اگر اس لڑکے نے میرے پیروں کو بوسا دے دیا تو قائم خان تو پھر سارے الزامات واپس لی لے جائیں گے اور اسے بخش دیا جائے گا یہ کہہ کر امیر تغرل خاموش ہو گیا قائم خان انتہائی سرازیمگی کے عالم میں کڑا اپنے داماد کی طرف دیکھے جا رہا تھا امیر تغرل نے قائم خان کی بدحواسی کا مفہوم سمجھ لیا اور پھر بڑے مطمئن لہجے میں مسکراتا ہوا بولا بیٹھ جاؤ قائم خان یہ محض ایک خواہش ہے جس کی تجمیل ممکن نظر نہیں آتی پھر بھی میں تمہارے بانجے کامران کے سامنے رہائی کی یہ شرط رکھوں گا اگر وہ خوش مند ہے تو امیر تغرل کی قدم بوسی کر کے ایک کامیاب زندگی بسر کرے گا ورنہ ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا قائم خان شدید پریشانی کی عالم میں اٹھ کر چلا گیا امیر تغرل اب ایک عجیب عجیدناک کھیل کھیل رہا تھا مقدمے کی کاروائے کے التوا کے بعد سادیہ خانم شجاودین کامران سے ملی سلطان غیاسدین بلبن نے اسی اجازت دے دی تھی کہ وہ دن میں ایک پر اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکتی ہے اور اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جس قدر شہادتیں حاصل کر سکتی ہیں انہیں وقت مقررہ تک جمع کر لے کامران کو دیکھتے ہی سادیہ خانم رونی لگی بیٹے یہ تیرے کی ناکردہ گناہوں کی سزا ہے کاش کوئی اس بدنصیب ماں کو بتا دے کہ عذابوں کا یہ سلسلہ کب پتم ہوگا شجاودین کامران کچھ دیر تک ماں کے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھتا رہا پھر وہ بھی گلوگیر لہجے میں کہنے لگا ماں ساری بلائیں ختم ہو چوتی ہیں بس ایک مرگ ناگہانی اور رہ گئی ہے بیٹے میرا خیال ہے کہ اگر میں یاسمین کے شور امیر تغرل سے تیری جان بخشی کیلئے درخواست کروں تو شاید سلسلہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے سادیا خانم جیسی آہنی آساب رکھنے والی عورت کے لہجے پر کسی بکارے کے لہجے کا گمان ہو رہا تھا ماں کی محبت کا یہ زاویہ دے کر کامران چھونک اٹھا ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ لوگ تو برسوں سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا اٹھا ہوا سر ان کے قدموں پر جگ جائے اور وہ رائے نیم و دین زیشان کے بیٹے کو زندگی کی چند سانسیں بخش دیں وہ زندگی جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تحمت بن کر رہ گئی ہے بیٹے اس توفان کو کسی طرح گزر جانے تھے ماں نے درد برے لہجے میں اتجا کی اگر انہیں شہر دہلی میں میری موجود کی گوارہ نہیں تو میں تجھے لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی یک آیا شجاودین کامران پھاسنے لگا مگر اس کی بے اختیار خانسی میں بڑی تلخیہ ان نفرتیں پوشیدہ تھی مادر گرامی مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ جیسی صحیح عقیدہ خاتون بھی امیر تغرل کو میری زندگی کا مالک سمجھنے لگیں سادیہ خانم بیٹے کے اس طرز کلام پر حیران رہ گئی امیر تغرل تو پھر غلام ہے کیا سلطان غیاسدین بلبن اس بات کا اعتبار رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے میری سانسوں کے شمار میں کسی قدر اضافہ کر دے کیا آپ نے اسے خدا کا درجہ دے دیا ہے سادیہ خانم لرس کر رہ گئی نہیں بیٹے میری زبان سے اداف ہونے والے لفظوں کا یہ مفہوم نہیں تھا وہ تو ایک ظاہری تدبیر ہے شاید خدا مجھ غمزدہ کی فریاد سن لے ماں وہ آپ کی ہر چیخ سن رہا ہے اور ان چیخوں سے بھی باخبر ہے جو ابھی آپ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچی ہے موت کو اپنی قریب پا کر بھی سجاودین کامران بھی مثال صبر و زبد کا مظہرہ کر رہا تھا پھر میں کیا کروں میرے بچے سادیہ خانم نے مسترب ہو کر لوہے کی سلافوں پر اپنا اثر رکھ دیا آپ کے بیٹے کی دنیا تو جہانم بن چکی مگر مجھے اس دوزخ سے بچا لیجئے جس کی آگ ہمیشہ روشن رہے گی کامران نے بے قرار ہو کر دونوں پاک جوڑ دیئے تو کیا کہنا چاہتا ہے کامران سادیہ خانم کے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی تھی اگر آپ ہمیر تغرل سے میری زندگی کی بیک مانگنے گئیں تمہیں دوبارہ آپ کا روشن چہرہ نہیں دیکھوں گا کامران نے رکھ رکھ کر کہا اس کی زبان لڑکڑا رہی تھی اور جو مسلمان مرتے وقت اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے اسے مکمل حلاقت و بربادی سے کون بچا سکتا ہے اس لئے آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ سے درخواست گزارہ ہے اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے سادیہ خانم کامران کی شر سن کر بیحال ہو گئی وہ بہت پیر تک سر جھتائے روتی رہی پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی نہیں کامران تو جہانم میں نہیں جائے گا تیری ماں تجھ سے راضی ہے اس کے بعد امیر تغرل نے اپنے ایک مطمئت خدمتگار کو سجاودین کامران کے پاس بیجا اور سزائے موت سے بچنے کیلئے اپنی شرط پیش کر دی کامران بڑے تحمل سے اس کی بات سنتا رہا پھر آنے والے شخص سے بابتار لہجے میں مخاطب گوا امیر تغرل کے یہاں تیری کیا حیثیت ہے میں ان کا پرانا خدمتگار ہوں آنے والے نے تغرل کی غلامیں پر فخر ہتی ہوئے کہا میں ایک غلام سے بات کرنا نہیں چاہتا یہ میری توہین ہے اچانک کامران کے لہجے سے آگ برسنے لگی تھی اپنے آقا تغرل سے کہو کہ وہ خود مجھ سے آ کر بات کرے خدمتگار چلا گیا اور اس نے شجاودین کامران کی گستافیوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ امیر تغرل اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا پھر رات کا اندیرہ پیلتے ہی تغرل کے نمک فاروں نے اپنے امیر کو زندان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا داروغہ زندان نے بڑے والیہانہ انداز میں تغرل کا اشتقبال کرتے ہوئے کہا امیر آپ نے بے وقت یہاں آنے کی زہمت کیوں کی امیر تغرل نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا وہ کامران کو داروغہ زندان کے ذریعے بلا کر تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر خود ہی اس طرف پڑ گیا جہاں کامران اپنی زندگی کی آخری گڑیاں گزار رہا تھا امیر تغرل کی چال میں بڑی تمکنت تھی اور چہرے پر غرور تقبر کے گہرے رنگ نمائیاں تھے مگر کم روشنی کے باعث کوئی آنکھ ان رنگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتی تھی سلطان غیاس الدین بلبن کا غلام اسی کج رفتاری کے ساتھ شجاودین کامران کے قریب آ کر ٹہر گیا دونوں کے درمین مشکل سے تین گز کا فاصلہ تھا کامران نے امیر تغرل کو آتے دیکھ لیا تھا اس لئے پسطن اس نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا تھا میں امیر تغرل ہوں یک آ یک ایک باری اور قری آواز گنجی مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا ہر انسان اپنی ضرورت سے مجبور ہے کامران نے بے نیازانہ کہا اور مڑ کر نہیں دیکھا اگر فرمان روائے ہند بھی یہاں آتا تو میں اس کا ممنون احسان نہ ہوتا امیر تغرل کامران کے لہجے کی اس داریہ سے تڑپ کر رہ گیا وہ کسی خدمتگار کی نہیں خود امیر تغرل کی توہین تھی بلبن کا غلام اپنے آسا پر کابو نہ رکھ سکا کچھ بھی ہو میں غلاموں سے بات کرنے کا عادی نہیں کامران نے اسی انداز میں جواب دیا راجپوت زادے نے براہراس امیر تغرل کے نصب نامے پر ضرب لگائی تھی مگر وہ اس پنس کو سمجھ نہیں سکا میں خود تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں امیر تغرل کے لہجے کی آگ بڑھکتی جا رہی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تغرل تو بھی اول و آخر غلام ہے کامران کی گردن کج ہو گئی وہ آہستہ آہستہ مڑا مجھ سے تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس کی آلہ نصبی پر ساری دنیا گواہی تھے بہتر یہی ہے کہ واپس لوڑ جاؤ اور شروفہ کو اتنا نت شیڑو اگر تو میرے قدموں پر اپنا سر رکھ دے تو میں تیری دردناک موت تو خوشکال زندگی میں تبدیل کر سکا ہوں امیر تغرل کے دل و دماغ جل رہے تھے لیکن وہ ہر قیمت پر کامران کو سر نگو دیکھنا چاہتا تھا اس لئے مرنے والے کو زندگی کا لالچ دی رہا تھا یہ قدرت تو میرے سلطان کو بھی حاصل نہیں پھر تجھ جیسا بکاری مجھے کیا دے گا شجاودین کامران کا لہجہ پہلے سے زیادہ زہرناک ہو گیا تھا میں نے تیری آنکھوں میں اپنی فریقہ حیات کیلئے ایک ایسا غلیز رنگ دیکھا ہے جسے تیرے خون ہی سے مٹایا جا سکتا ہے امیر تغرل کی خباست بھی نکاب ہو چکی تھی شجاودین کامران چند لمحوں کیلئے سکتے میں آ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امیر تغرل یک آ یک اس قدر پستی میں گر جائے گا کامران کو خاموش پا کر تغرل نے دوبارہ کہا اگر تو یاسمین خان کے آگے سجدارید ہو جائے اور پھر میرے سامنے اپنے دیدہ دامن کو پہلا دے تو عذابوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد تیری لئے کیف و نشات میں ڈوبی ہی زندگی کے بے شمار دروازے کھل جائیں گے امیر تغرل اس پر قادر ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی ریاعے کے ساتھ سلوک کرے اس دوران شجاودین کامران اپنے بکرتے ہوئے آسا پر قابو پات چکا تھا تیری آنکھیں غلیز مٹی سے بنی ہیں تغرل اس لئے تجھے میری آنکھوں میں بھی اپنا ہی اکس نظر آتا ہے ایوانی شاہی کے ناپاک کھیڑے تو نے اپنے نفس کی تسکین کیلئے پہلے ایک کم عمر دوشیزہ کی زندگی برباد کی بے غیرت باپ سے اس کی مذبور بیٹی کا سعودہ کیا اور جب اس طرح بھی تجھے سکون نہیں ملا تو مجھے زنجیرے پہنا دی شجاودین کامران امیر تغرل کی ایار سیاست کے ایک حربے سے واقف ہو چکا تھا اور اس نے زندان کے دیواروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیا تھا کامران کی خواہش یہی تھی کہ وہ چپ چپ دنیا سے گزر جائے مگر امیر تغرل کی اس ارقیق حرکت نے اس کے خون میں آگ لگا دی تھی جب ہیلا گری کے تمام ہتھیار کند ہو گئے تو اپنی پاکیزہ بیوی کو ڈال بنا لیا سلطان غیشدین بلبن کے بے حیاء غلام کیا یہی تیری مردانگی ہے کہ شرفا کی آنکھوں میں اپنی حوث و خودغرضی کا عقص تلاش کرتا رہتا ہے تو جیسے مردہ زمیر کو کیا معلوم یاسمن خانم کے لیے میری آنکھوں میں کیسا رنگ موجود ہے شجاودین کامران اس قدر مشتعل ہو چکا تھا کہ اس نے کسی ریایت اور مسلحت سے کام نہیں لیا امیر تغرل کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اس کے مہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موت کے دروازے پر کھڑا ہوا یہ مفلس پونادار نوجوان اپنی زندگی کو اس بیرحمی کے ساتھ شکرا دے گا امیر تغرل نے ایک لمحے کیلئے سوچا کہ وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلا جائے اور اپنے انتقام کی آگ کو سازشوں کی ہوا سے مزید بڑھکا دے مگر کامران کا انداز گفتگو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے اثر سے امیر تغرل کا سینہ جلنے لگا پھر اس کی زبان بھی بے لگام ہو گئی تغرل کامران کی ماں کے حوالے سے انتہائی ناشائستہ کلمات کہے اور اس کے مرہوم باپ رائی نئی مدین زیشان کو خدداری و نمک حرامی کی تحمتوں سے آلودہ کر دیا امیر تغرل کا خیال تھا کہ اس کی گرم گفتاری کے اثر سے شجاودن کامران پاگل ہو جائے گا اور آہنی سلاخوں سے اپنا سر ٹکرانے لگے گا مگر بلبن کا غلام اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے راجپوت زادے کو مسکراتے دیکھا تغرل تو اس شخص سے گالیوں میں مقابلہ کر رہا ہے جس کی موت چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہے کامران کا لہجہ نہائیت پور سکون تھا مگر الفاظ سے شدید حقارت چلک رہی تھی مجھے تو آج یا کل مسلوب ہو جانا ہے مگر میں دنیا سے جاتے جاتے تجھے ایسی گالیاں دے سکتا ہوں جو تاریخ کی عوراق پر نقص کو کٹھے جائیں گی یہ تو قید خانے کا ایک ویران گوشہ ہے یہاں میری آواز عصیروں کے سوا کوئی نہیں سنے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے نئے محاص کا انتخاب مناسب رہے گا اس لیے بہتر ہے کہ وقت کا انتظار کر انقریب تجھ سے دربار سلطانی میں ملاقات ہوگی پھر دیکھنا کہ لفظوں کے زخموں میں کیسی سوزش ہوتی ہے اور تقریر کی آگ سے دل دماغ کیس طرح جلتے ہیں یہ کہہ کر شجاودین کامران مڑا اور کمرے کے اس حصے میں چلا گیا جو زیادہ تاریخ تھا امیر تغرل بھی واپس جا رہا تھا مگر اس طرح کے اس کا سر اور کاندے جکے ہوئے تھے جیسے اس کا دور غلامی لوٹ آیا ہو اور کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے دوبارہ باری زنجیرے پہنا دی ہوں وہ رات امیر تغرل پر بہت باری تھی اس نے یاسمین خانم کے ساتھ قائم خان کو بھی اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا پھر وہ شراب پی کر شجاودین کامران کو خائبانہ گالی دینے لگا اب اس بے نصب کو دنیا کی کوئی طاقت میرے کہر و غضب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی یاسمین خانم کے گلنار چہرے پر خوشی کی نئے شفق ابرائی تھی اس کے یاکوتی لگ خاموش تھے مگر آنکھوں میں ایک نئی فتح اور ایک نئی مسرط کا سیلہ موجزم تھا امیر میں تو پہلے ہی اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں قائم خان نے بڑی ہوشیاری سے طغرل کے غصے کو بڑھکانے کی کوشش کی آپ نے تو اس بہایا کے ساتھ چند لمحے گزارے ہیں میری طرف دیکھو کہ ہی سال سے رشتوں کے اس ناسور کو برداشت کرنا ہوں تیری بات اور ہے قائم خانم امیر طغرل بہت زیادہ برانگیختہ ہو گیا تو ایک عام انسان ہے گالیاں برداشت کر سکتا ہے مگر وہ شخص کس طرح برداشت کرے جو قضا و قدر کا مالک ہے غصے کی زیادتی اور کسرت شراب نے اسے حواس باختہ بنا دیا امیر طغرل کا ذہنی توازن اس قدر بگڑ گیا تھا کہ وہ بار بار قدائی کا دعویٰ کر رہا تھا قائم خان امیر طغرل کی اس قیفیت سے ایک عجیب سی لذت حاصل کرتا رہا طغرل کی دیوانگی ہی قائم خان کے آزار کا علاج تھی بلبن کی غلام کا عشرت قدہ کچھ دیر تک غلیز کلمات سے گونجتا رہا یہاں تک کہ امیر طغرل فرش پر اوندھا ہو گیا یاسمین خانم شہر کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئی اور قائم خان دامات کے قریب کے کرسی پر بیٹھ کر نئی دنیا کے خواب دیکھنے لگا جشن تاج پوشی کے تمام ہنگامیں سردھوچ سکے تھے اور اب سلطان غیاسودین بلبن کی ساری توجہ میواتی لٹیروں کی فساد ہنگی سرگرمیوں پر مرکوز ہو گئی تھی ریاہ پر حکومت کے روب و جلال قائم رکھنے کیلئے ضروری تھا کہ سلطان لٹیروں کو سخت سزائیں دے کر دہلی کے مضافات میں امن و آمان بحال کرے ایک دن غیاسودین بلبن نے اپنی وزیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری حکومت کے ترجیحی کاموں میں سر فیرس جنگلی لٹیروں کا خاتمہ ہے میں اسے پسند نہیں کرتا کہ مٹھی بر قزاکوں کی وجہ سے دہلی کا سارا حسن داغدار ہو جائے سلطان معظم لٹیروں کا شمار انگلیوں پر نہیں کیا جا سکتا ایک وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا سابق حکومت کی غفلت و کوتاہی نے مجرموں کو طویل عرصے تک پرورش کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے غیاسودین بلبن نے انتہائی برہم لہجے میں کہا اگر آدھا ہندوستان بھی قزاکی کا پیشہ اختیار کر لے تمہیں اپنی ارادوں سے باز نہیں آنگا اس ملک کے فتنہ گروں کا اپنا کاروباری حیات بدلنا ہی پڑے گا ورنہ طویل عریض زمین ان کے قبر سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی غیاسودین بلبن کے اس اعلان کی گونج بہت دور تک سنائی تھی خاکر کرشن راؤ پہلے ہی کسی محفوظ ترین پناہگاہ کی تلاش میں تھا بلبن کے اس جارہانہ اقدام کی خبر سن کر اس نے پجاری رام سروپ کو اپنے گھر بلایا اور سرگوشی میں کہن لگا مائنے بلبن کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا ہے شاکر کرشن راؤ کی آواز لرز رہی تھی یہ ناصر الدین محمود کی طرح نرم دل نہیں ہے کہ مجرموں اور گناہگاروں کو معاف کر دے پجاری رام سروپی شدید خوف سے کام رہا تھا پھر کیا کریں مہاراج ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا خدا بدل ڈالو کرشن راؤ نے کہا سلطان جنگلی لٹیروں پر یہ الگار کرنے والا ہے میں جانتا ہوں کہ اس بار انہیں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا پھر کوئی بھی قیدی لٹیرہ ہماری خفیہ کردار کو بلبن کے سامنے بے نکاب کر سکتا ہے اگر ایسا ہو گیا پجاری تو ہم سب بڑی زلط کی موت مارے جائیں گے رام سروپ رونے لگا اب تیری سوا کون میرا کرشن کا نیا اکل کے دشمن کرشن کو نہیں خدا کو یاد کر ٹاکر نے پجاری کو ڈھانٹی ہوئے کہا پھر اسی رات پرشن راؤ نے اپنے ہم نبا پجاریوں کو آنے والے انقلاب خبر دی دی تمام پجاری چیخ چیخ کر کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹاکر ہمیں مرنے سے بچا لو پھر اسی رات تمام دیوداسیوں اور قیدی لڑکیوں کو چاندے کے سکے دے کر مندر سے رخصت کر دیا گیا پرشن راؤ کی یہ بارش کرم محض اس لیے تھی اسی تم رسیدہ لڑکیاں مندر سے باہر نکل کر ٹھاکر کے مظالم کی لرزاخیز کہانیاں سرعام بیان نہ کریں پرشن راؤ نے مظلم عورتوں کی ایک مقصر سی خوض کو برہمنیت کی زندان سے رہائی دیتی ہوئے کہا اگر تم عزت کی زندگی بسر کرنا چاہو تو حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پرشن راؤ کے منافقانہ لہجے سے گہرے تاثر کا اظہار ہو رہا تھا میں بھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور تم بھی ایک خدا کی پجاری بن جاؤ افسوس بڑھاپے میں مجھ پر یہ راز پارچ ہوا کہ مندروں میں رہ کر اور ہزاروں دیوتاؤں کے آگے سر جوکا کر انسان کو نیروان حاصل نہیں ہو سکتا تمام مجبور لڑکیوں نے کرشن راؤ کا شکریہ ادا کیا اور مندر سے نکل کر اس دنیا میں چلی گئی جس کا ہر گوشہ ان کیلئے اجنبی تھا دوسرے دن ٹاکور کرشن راؤ اپنے چند مخصوص ساتھیوں کے ہمراہ قصر سفید تک پہنچا اور سلطان غیس الدین بلبن کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی بلبن کو بتایا کیا کہ کرشن راؤ دہلی کا ایک باعثر انسان ہے اور وہ سلطان کی شخصیت سے منتاثر ہو کر حلق اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے سلطان کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر کرشن راؤ کو دربار میں طلب کر لیا گیا کجاری رام سروب اور کچھ دوسرے سند رسیدہ برہمن بھی اس کے ہمراہ تھے بلبن زبردست قوت حافظہ رکھتا تھا اس نے کرشن راؤ کو دیکھتی ہی پہچان لیا ٹاکور کیا تو وہی کرشن راؤ ہے جو ایک بار میری وزارت عظمہ کے دور میں ناصر الدین محمود کیرو برو حاضر ہوا تھا اور تو نے سلطان مرہم کی حمایت کا اعلان کیا تھا بلبن نے ماضی قریب کا حوالہ دیتی ہوئے کہا ہاں سلطان عالی مقام میں وہی کرشن راؤ ہوں ٹاکور نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کیا ہر فرمان روا کے دربار میں حاضر ہونا اور اسے اپنی حمایت کا یقین دلانا تیرا پیشا ہے بلبن کے چہرے پر شگفتگی کے آثار تھے مگر الفاظ میں شدید تنز پوشی تھا تھا نہیں میرے شاہ کرشن راؤ نے فوراں اپنا لہجہ بدل ڈالا وہ زبان کی حمایت تھی اور یہ دل کی حمایت ہے کیا تُو نے سلطان مرہوم کے سامنے جھوٹ بولا تھا بلبن کی آواز تلخ ہو گئی تھی زبان اور دل کی حمایت سے تیرا کیا مطلب ہے پرشن راؤ غیاس الدین بلبن کے بگڑے ہوئے تیوروں کو سمجھ چکا تھا اس لئے اس نے بھی اپنی آیاریوں کی زنبیل سے ایک طاقتور دلیل برامت کر لی میرے عظیم فرمان روا کا اقبال بلند ہو زبان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سلطان ناصر الدین محمود کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور دل کا مطلب یہ ہے کہ میں سلطان غیاس الدین بلبن کے ہاتھوں اپنے مذہبی اقائد فروخت کر رہا ہوں تمام درباری حیرت سے کرشن راؤ کا موت دیکھنے لگے خود غیاس الدین بلبن بھی کچھ دیر کیلئے سناٹے میں آ گیا تھا پھر اچانک والے ہندوستان نے کرشن راؤ پر منطق کی ایک اور کاری ضرب لگائی اگر تجھے اسلام قبول کرنا تھا تو ناصر الدین محمود کے دور میں تیری خاموشی کیا مفہوم رکھتی ہے اس وقت تو نے اپنے عقائد نیلام کیوں نہیں کیا کرشن راؤ خالات کے ان متوقع نشیب فراس سے بخبر تھا اور ہر سوال کا جواب پہلے سے سوچ کر آیا تھا ناصر الدین محمود کے یہاں انصاف نہیں تھا سلطان کرشن راؤ نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا آپ ایک عدل حکمران ہیں اور آپ کی یہی خوبی مجھے بتوں کے درمیان سے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے جاننا چاہتی ہے اتنا کہہ کر ٹاکرو کرشن راؤ نے پورے زور اور شور کے ساتھ بلبن کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد سلطان غیاس الدین بلبن نے براہراز کرشن راؤ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں نے تیری پوری جماعت کے قبول اسلام کو دل سے تسلیم کر لیا مگر یہ ایک نازک معاملہ ہے تجھے برے مجمع میں اعلان کرنا ہوگا کہ کسی ہندوں پر جبر نہیں کیا گیا جو شخص بھی مندر کی چار دیواری سے نکل کر مسجد کے دروازے تک آیا ہے اس میں خود اس کی اپنی مرضی شامل ہے اور تجھے اپنے اہم مذہبوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ تیری شہرک پر کسی مسلمان کی تلوار کا دباؤ نہیں تھا کرشن راؤ اور اس کے ساتھی پجاریوں نے اپنے گردنیں خم کر دی اور پھر اسی روز ایک میدان میں ہزاروں انسانوں کے درمیان کرشن راؤ نے علیو الاعلان کہا میں اور میرے سینکنوں ساتھی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں یہ ایک سچا مذہب ہے اس کے بعد سلطان غیسدین بلبن نے جنگل لٹیروں پر حملہ کر دیا اور ان کا صفایہ کر دیا مضافاتی علاقوں کے بارشندوں نے بلبن کو بے شمار دعائیں دی خوف و خراس کے علم میں کئی سال گزارنے کے بعد مجبور انسانوں نے آج سکون اور چین کی پہلی سانس لی تھی بلبن نے جنگل کا صفایہ کرنے کے بعد وہ ساری زمین زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کر دی لٹیروں کی ہلاکت اور جنگل کی بربادی کی سب سے زیادہ خوشی کرشن راو کو ہوئی تھی مگر پھر بھی ایک انجانہ سا خوف اسے پریشان کر رہا تھا کرشن راو نے بڑی رازداری کے ساتھ ارام سروب سے کہا بجاری کہیں وہ درندہ بچ تو نہیں گیا کرشن راو کا اشارہ سردار نرسنگا کی طرف تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ سلطان کے سپاہی نے اس راکشت کو قتل کر ڈالا تمام سرکاری ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ اس مقابلے میں نرسنگا بھی مارا گیا نرسنگا کی لاش دیکھی کرشن راو کے چہرے پر اب بھی خوف و دیشت کی ہلکی ہلکی پرسائیں لرد رہی تھی نرسنگا کی موت پر سلطان کا کوئی سپاہی کس طرح شہادت دے سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے سیوا اس کا صورت آشنا کون تھا شاکر کرشن راو اچانک اداس نظر آنے لگا بجاری مجھے ایسا لگتا ہے کہ نرسنگا زندہ ہے اور چھپ کر میرا تعاقب کر رہا ہے شاکر یہ محض آپ کا وہمہ ہے رام سروپ نے اسے تسلی دیتی ہوئے کہا تمام دہلی میں یہ خبر مشہور ہے ایک لوٹیرا بھی سلطان کے کہر و غضب سے محفوظ نہیں رہا جنگل میں مردہ جسموں کی آمبار لگے ہوئے ہیں انہی میں نرسنگا بھی کسی جنگلی جاندر کی طرح بے حص و حرکت پڑا ہوگا پجاری رام سروپ کی باتوں سے شاکر کرشن راو بھیل گیا اور پندت بدرینات کی اس پیش گوئی کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا جس کے مطابق سلطان غیصدین بلبن کو دو سال کے اندر منگولوں کے ایک حملے میں مارا جانا تھا تمام لوٹیروں کو قتل کرنے اور مجرموں کی ایک ایک پناہ جا کو مسمار کرنے کے بعد سلطان غیصدین بلبن شجاودین کامران کی طرف متوجہ ہوا جس پر غیر قانونی ٹکسال قائم کرنے اور مصنوع سکرڈ ڈالنے کا الزام تھا ہم نے تجھے یہ محلت صرف اس لیے دی تھی کہ تُو اپنی بے گناہی کا ثبوت فرہم کر سکے اور تیری گستاخ قلامی سے آنے والا مورخ کی تاثر نہ لے کہ سلطان غیصدین بلبن کی قائم کردہ عدالت ایک تماشا گاہ تھی اور اس کا انصاف محض تیک فسانہ بلبن نے شجاودین کامران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطان میں اپنی مملکت کا وہ بدنصیب انسان ہوں جو اپنے حق میں ایک بھی شہادت نہیں رکھتا شجاودین کامران کے لہجے میں تہراو بیتا اور بینیازی بھی اگر آپ کا قانون میری شہادت کو قبول کرے تو میں خود اپنا گواں ہوں یا پھر میری غمزد آماں جس نے شہر کے قتل کونے سے لے کر آج تک آپ کی اس جنتی عرضی میں سکون کا ایک سانس بھی نہیں لیا یہ کہہ کر شجاودین کامران نے سادیا خانم کی طرف دیکھا جو ایک گوشے میں اداس کری تھی ازاروں جراحتوں اور بیشمار زخموں نے سادیا خانم کو بدحواس بنا دیا تھا پھر جیسے ہی بیار و مددگار بیٹے نے اس کی طرف دیکھا وہ درباری شاہی کے آتاب کو فراموش کر کے بے اختیار چیخنے لگی بیٹے زندگی نے آج تجھے وہ چند لمحے بخش دیئے ہیں جو ایک مفلس ونادار انسان کیلئے خواب و خیال بن کر رہے گئے تھے خدا کے واسطے ان لمحوں کو اپنی گرفت میں لے لے اگر یہ ساعتیں بچڑ گئیں تو پھر ان کے دوبارہ ملنے کا امکان تک باقی نہیں رہے گا سادیہ خانم کی فریاد جاری تھی کہ عدالت کے اہلکار نے آگے بڑھ کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی حضور شاہ کے سامنے اونسی آواز میں بولنا گستاخی ہے میں کوئی درباری نہیں ہوں سادیہ خانم نے اہلکار کی تنبیہ کو جھٹلاتے ہوئے کہا عدالت کے رو برو انصاف طلب کرنے والے اسی لہزے میں بولتے ہیں جس انداز میں ان کے دلوں پر قیامت نازل ہوتی ہے سادیہ خانم کی یہ بے باقی دیکھ کر سلطان غیشدین بلبن کی پیشانی شکن الود ہو گئی مگر وہ زبان سے کچھ نہیں بولا پھر بھی دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ بلبن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کا رنگ نمائع ہو گیا تھا اور واقعہ بھی یہی تھا کہ سادیہ خانم کے جرتمندانہ لہجے نے بلبن کے دل و دماغ کو مقتر کر دیا تھا عام درباری شجاہدین کامران کی زندگی سے مایوس نظر آ رہے تھے مگر حالات کا یہ موڑ قائم خان اور امیر طولل کے اعتمینان میں مزید اضافہ کر رہا تھا عدالت کے اہلکار کی تنبیہ کو نظر انداز کر کے سادیہ خانم نے شجاہدین کامران کی جانب دیکھا اور پھر اسی جلتے لہجے میں کہنے لگی بیٹے شہنشاہ سے سب کچھ کہہ دے اس دنیا کی ایک ایک نوازش کو سلطان کے سامنے بیان کر دے میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ آج کھوکلے رشتوں کے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دے تمام پارساؤں کے ایک کے گناہ کو بے نکاہ کر دے کہ شہنشاہ بھی ان چہرے کی سیاہیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں بڑے آزمائشی لمحات تھے کامران نے مامتہ کے سمندر کو سردربار موجزن ہوتے دیکھا چند ساعتوں کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جذبات کی تیز موجوں میں غرق ہو جائے گا مگر کامران دل کے رشتے ہوئے خون کو روح کی گہرائیوں میں کتارتا رہا اس نے کسی زخم کو سینے پر نمائیان نہیں ہونے دیا وہ اپنی غمزدہ ماں کو کس طرح سمجھاتا کہ اس کی بارہ سالہ قید کے پس منظر میں امیر تغرق اور قائم خان کے ستمگر خاتم تحرق تھے قائم خان یاسمین خان کا بہابتہ اور امیر تغرق شہر وہ جانتا تھا کہ پہلے تو عدالت امیر تغرق اور قائم خان کی سازش کو تسلیم نہیں کرے گی اور اگر تسلیم بھی کر لیا تو اس سازش کی وجہ بھی دریافت کرے گی اور پھر وہ بھری عدالت میں سلطان کو یہ کس طرح بتائے گا کہ اس کے ساتھ کی جانے والی نانسافیوں کا سبب قائم خان کی بیٹی یاسمین خانم ہے یہ کیسی رسوائی ہوگی؟ محبت کی رسوائی؟ انسان کو انسان بنانے والے جذبوں کی رسوائی؟ اور سب سے بڑھ کر یاسمین خانم کی رسوائی جو اس کا ماضی بھی تھی اور حال بھی اس نے حریم دل میں جس محبوب ذات کو اپنے آپ سے بھی چھپایا تھا وہ لوگوں کے حجوم میں اس کا نام کس طرح زبان پر لائے گا آج یہی خوفی رسوائی دامن کرشتی وہ اپنی مہربان اور شفیق ماں کو کس طرح بتاتا کہ اس کی مجبوریاں کیا ہیں اور پھر یہی ہوا مجبوری نے اس کے ہونٹوں کو پترا کر رکھا قیاسدین بلبن کے سامنے وہ اپنے لبوں کو بس کسی قدر جنبش دے سکا سکھے ڈھالنے کا جرم تو بہت بڑا ارزام ہے سلطان میں تو ان لوگوں میں سے کسی شخص کو جانتا بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ میرے خلاف اتنی دیدہ دلیری سے شہادتیں دے رہے ہیں کیا یہ سب کے سب مسلمان ہیں شجاودین کامرہ نے عدالت سے بڑا عجیب سوال کیا تھا ویاسدین بلبن پہلے ہی برہم تھا ایک ملزم کی بے باقی پر کچھ اور برہم ہو گیا ہاں یہ سب مسلمان ہیں جو تیرے ورغلانے پر اس قدر سنگین جرم کے مرتقب ہوئے ہیں سلطان کی باروب آواز عبری اور اہل دربار لرس کر رہے گئے کامران چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر اسی بینیازانہ لہجے میں کہنے لگا اگر یہ مسلمان ہیں تو قرآن مقدس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں این لوگوں نے مجھے جرم کرتے دیکھا ہے یا یہ خود میرے شریک کے جرم رہے ہیں موت کے دہانے پر کڑے ہوئے نوجوان کی جرت مسلسل نے بلبن کو مزید غزبناک بنا دیا تھا مگر عدالتی تقاضوں نے اسے مذکور کر دیا کہ وہ قرآن کریم منگوائے اور تمام مجرموں سے حلف لے وہ منظر بڑا روح فرصہ تھا جب سارے مجرم ایک ایک کر کے جھوٹی قسم کانے کیلئے آمادہ ہو گئے پہلے مجرم کے حلف نامے پر کامران نے آنکھیں بند کر لی اور شیدت یا خوف سے اس کا پورا جسم لردنے لگا پھر دوسرا مجرم آیا اور اس نے بلند آواز میں سرے دربار کہنا شروع کیا میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ مجھے کامران نے دولت کا لالچ دے کر اس جرم کیلئے اکسایا وہ غیر قانونی ٹکسال کا مالک ہے اور مختلف لوگوں سے سکر ڈالنے کا کام لیتا رہتا ہے پھر جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ میرا یہ فعل سلطان کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تو میں نے خود ہی حکومت کے کارندوں کو اس مقام کا پتہ بتایا جہاں رات کے اندیرے میں یہ ملک دشمن سرگرمیاں جاری رہتی ہیں بولنے والا اتنے اثر انگیز لہجے میں بودھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عظیم محبب بطن ہو اور اس نے ملک کو بچانے کیلئے خود اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پہن لی ہوں پھر جب تیسر مجرم خلف اٹھانے آیا تو شجاودین کامران بے اختیار چیخ تھا بس شہنشاہ رہنے دیئیے اب مجھے کسی ایسی شہادت کی ضرورت نہیں بیچنے والوں نے اپنا ایمان بہت کم قیمت میں فروخت کر دیا ہے اور ایمان کی اسی تجارت نے کامران کی سزائے موت پر بھی مہر ثبت کر دی تھی موسیقی